بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان میں تمام ونگز کے ساتھ ساتھ انہوں نے یوتھ ونگ کی بھی بنیاد رکھی ہے جس میں ہم سب سے پہلے بے عد مشکور ہیں اپنے چیرمن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہم چیف اورگنائزر سیف اللہ خان نیازی صاحب کے اور اپنی پوری مرکزی قیادت کے کہ جنہوں نے آج پہلی بار چھوٹے صوبوں سے مرکزی صدر مولا بخش سمرو صاحب سندھ سے ہیں اور میں مرکزی جرنل سیکٹری بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ہوں آج بلوچستان کوئٹا میں میں ایک تنظیم سازی کے تنظیمی دورے پر آیا ہوں تنظیم سازی کے حوالے سے ہماری پارٹی نے اٹھارہ ریجن پہ مشتمل تنظیم سازی کا عمل شروع کیا ہے جس میں ہم لوگ دس ریجن مکمل کر چکے ہیں جس میں آٹھ ریجن باقی تھے اور الحمدللہ آج بڑی کامیابی کے ساتھ بلوچستان میں مسلسل پندرہ بیس دن کی جدوجہد کے بعد ہم نے انٹرویو کا سلسلہ رکھا جس میں ہم نے باقیدہ اپنے تنظیمی نوجوانوں سے پوچھتا ہی کی ان کی پارٹی کے ساتھ وفاداریاں دیکھی ان کی ہم نے امران خان کی نظریات کے مطابق اپنے سوچ کے مطابق تائین کیا اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کر کے چار بلوچستان کے ریجن تھے چاروں الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں جس کی انشاءاللہ باقیدہ مرکز کی اپروول کے بعد ہم نوٹیفیکیشن کر دیں گے آج ہم نہیں بھولیں گے اس چیز کو اور میں جواب دینا بہتر سمجھوں گا کہ اپوزیشن کی طرف سے جو میلہ رچایا ہوا ہے پاکستان میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں ہمارے ٹیکس کے پیسوں کو چوری کیا باہر ممالک میں اپنی جائدہ نے بنائی اپنے کاروبار کو مضبوط کیا اور پاکستانی عوام کے استحصال کو ہمیشہ مجبور کیا وہ لوگ جو پاکستان لوٹنے والے لوگ تھے آج سارے چور ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں جو پیس سٹھ سال کا گند تھا وہ یک طرفہ جو ایک دوسرے کو برا بلا کہتے تھے گالیاں دیتے تھے ایک دوسرے کے خلاف نازبہ الفاظ اور ایک دوسرے کی نازبہ چیزیں شیئر کیا کرتے تھے آج وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں صرف اور صرف ان کا مقصد اپنی چوری چھپانا ہے وہ کوئی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے ان کا کوئی پاکستانی عوام کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے وہ صرف اپنی جیبیں بننا جانتے تھے اور آج ان جیبوں کی حفاظت کے لیے اپنے ان کے الحمدللہ جو کارہ خار تھے میاں نواز شریف صاحب کے فرزن ان کا کردار بھی اس طرح کا نہیں کہ وہ عوام کے سامنے آ سکیں اور ان کے ماشاء اللہ چچا شہباز شریف ان کا کردار بھی اچھا نہیں کہ وہ عوام کے سامنے آ سکتے ان کو پتہ تھا یہ ایک پاکستانی قوم جو ہے عورتوں کی عزت کرتی ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو آگے کر دیا اپنی چوری چھپانے کے لیے اور ماشاء اللہ بلاول بھٹو صاحب جو میں سمجھتا ہوں میں اس سے بھی زیادہ سینئر ہوں کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ پارٹی کے اندر دس سال سے جدوجہد کر رہا ہوں پاکستان میں پبلک مومنٹ سے یہ پارٹی بنی تھی تحریک انصاف اور پبلک مومنٹ سے پبلک عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئی ہے اور جس طرح یہ ہمارے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں الحمدللہ پاکستان کے نوجوان پاکستانی قوم اپنے اداروں پر اعتماد رکھتی ہے یہ وہ پاک فوج ہے جس نے ہر مشکل کی گڑی میں پاکستانی قوم کا ساتھ دیا چاہے وہ قدرتی آفات کی عمل میں ہو چاہے وہ دہشتگردی ہو جس طرح آج پورا من پاکستان میں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ وہ پاکستان ہے جس کو خوبصورت اور پورا من بنانے میں ہماری پاک فوج کا بہت اہم کردار ہے آج پاکستان کو عمران خان کی صورت میں اللہ نے ایک ایسا مخلص لیڈر دیا ہے جو آج مسلمان دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے ہم لوگ کل ماتیر محمد کی طرف دیکھتے تھے ہم لوگ طیب اردوان کی طرف دیکھتے تھے آج الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان ہم باعثیت مسلم لیڈر کے طور پر بھی اس پر فخر کرتے ہیں اللہ نے ہمیں ایک توفہ دیا ہے عمران خان کی صورت میں جو سچا ہے جو مخلص ہے ہمیں یقین ہے پاکستان کے نوجوانوں کو اعتماد ہے کہ اللہ عمران خان کی نیت کا صلح اس ملک کو ضرور دے گا انشاءاللہ اس ملک سے بیروزگاری کا خاتمہ ہوگا مہنگائی کا خاتمہ ہوگا جس طرح سے عمران خان نے کشمیر کا سفیر بن کے کشمیر کا مقدمہ عالمی دنیا میں لڑا تو یہ ایک واحد مثال ہے کہ عمران خان اپنے عوام کے لیے درد رکھتا ہے ایک مسلم امہ کے لیے درد رکھتا ہے اللہ نے چاہا تو پاکستان وہ سنہر دن دیکھے گا جو اس پاکستان نے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور مدینہ کی ریاست بننے کا خواب دیکھا عمران خان کی قیادت میں اور جس طرح کا خواب ہم نے دیکھا ایک نئے پاکستان کی صورت میں تو انشاءاللہ یہ پاکستان ان چوروں کو سزا بھی دے گا اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان میں صاف شفاف حکومت انشاءاللہ اپنی مہینہ مدد بھی پوری کرے گی اور آئندہ دس سالوں میں اللہ عمران خان اور عمران خان جیسی قیادتی اس ملک پر رکھے گا تاکہ یہ ملک تعمیر اور ترقی میں کسی طرح سے بھی پیچھے نہ ہٹ سکے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے جیسے کئی نوجوان اس پاکستان کے لیے اپنی جان مال قربان کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں آپ بھی یقین رکھیں انشاءاللہ آگے بہت بہتری آئے گی واحد وزیر آزم ہے جس نے موچی کی بات کی جس نے چھاپڑی والے کی بات کی جس نے ریڑی والے کی بات کی جس نے آج غریب قوم کے لیے جو لوگ سردیوں میں باہر پڑے رہتے تھے ان کے لیے پناہ گائیں بنائیں ہم لوگوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اسی یقین کے ساتھ آپ کو جلدی امران خان کی قیادت میں اس مہنگائی کے جن پر قابو نظر آئے گا اور ہم یقین رکھتے ہیں آپ بھی یقین رکھیں انشاءاللہ جلدی ہوگا دیکھیں یہ حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے یہ حکومت ہی کوئی وزرائی اس کا انفرمیشن منسٹری جواب دے سکتی ہے کہ ان کو کس بنیاد پر لیا گیا یا کس بنیاد پر اٹایا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو روزگار دینے آئے ہیں روزگار چھینے نہیں آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ امران خان کی قیادت میں اس ملک کو روزگار فرام ہوگی ہم لوگ روزگار کے موقع فرام کریں گے نوجوانوں کے لیے سمار کرزہ جات کا انقاد کیا گیا ہے وہ کرزے دیے جا رہے ہیں تاکہ نوجوان اپنی مدد آپ اپنا روزگار بنا سکیں تو انشاءاللہ اس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری منسٹری بہتر جواب دے سکتی ہے حکومتی نمائندے جواب دے سکتی ہے موسر بلستان میں کمیونٹی سکول کے اس وقت پورے بلستان میں بتیس سو ساتھ زائے اس کمیونٹی سکول کے اب سردار یا موردین صاحب مختلف دسٹکو کا ویزٹ کر رہے ہیں پرسو ہو گئے تھے پشین وہاں پر اس موجودہ حالات میں انسکول کو لے ہوئے وہاں کے سٹاب میمبر تھے وہاں پر سب ساتھ آٹھ ٹیچر موجود ہوتے ہیں اب اگر سردار صاحب ان کو معاتل نہ کرے تو کیا کریں کمیونٹی سکول کے بتیس سو ساتھ زائے میں جو اب یہ ہماری ریپورٹ کے مطابق ہے گاؤں میں جو دو دو کمرے کے ایک کے کمرے کے وہاں تین تین دو دو ٹیچر انہوں نے رکھے ہوئے وہاں پر کمیونٹی سکول نہ ہونے کے برابر ہیں سیلری لے رہی ہے اب اگر ہماری ایڈکیشن ڈیبارٹمنٹ یہ کہتے کہ اگر یہ لوگ بتیس سو ساتھ زائے جو نوجوانوں کو کنڈرک کے بنیا پر انہوں نے رکھے ہوئے وہ جاب کے لیے نہیں جاتے وہ گاؤں میں بچوں کو نہیں پڑھاتے اب اگر ان کو معطل نہ کرے تو اور ہمارے ساتھ کیا آپشن ہو سکتا ہے اب یہ بلیک میلنگ اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو سر آپ اور آپ بتا دیں یہ آج سردار صاحب کا لاودل آگئے آپ کا واحد ایڈکیشن منسٹر ہے جو ابھی ایک تو چھے مہینے خود یہ کورنینٹی کے وجہ سے وہ بیچارہ ڈسٹرپی تا اور پھر خود ایسی بیماری کا اشکار ہوا یہ ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے سردار صاحب آفیس میں صبح نو بجے سے جا کر واحد منسٹر ہے آپ کے سکرٹر میں پانچ بجے تک بیٹا رہتا ہے آج کی میں ریپورٹ دیتا ہوں کہ لاودلال میں آپ کی مختلف جو سکولز تھے وہاں کی ساتھ ذا نہیں تھے اب سردار صاحب اگر ان کو معطل کرتے ہیں تو پھر عوام آ جاتے کہ تلکین صاحب ان سے جاب چھن لیتے ہیں ان کے جو رزق کا یا کمائی کا سلح ہوتی ہیں ان کی جوپ چھنتی ہے تو اس چیز کے حوالے سے میں ماذا چاہتا ہوں آج میں پی ٹی وی بولان کی بات کرتا ہوں صرف آج کی بات کرتا ہوں پی ٹی وی بولان میں ہمارے پاس واقع کتنے سٹاپ میمبرز ہیں تائنیتیں ہوئی ہیں آپ کے اپنی میڈیا والے دوست کہتے ہیں کہ وہاں پر سپارش کی بنیاد پر ہوئی وہ کام کرتے ہیں آپ جیسے مخلص نوجوان سینئر صافی اسی طرح پر وہاں پر میڈٹ کے دچیاں اڑائی گئی دوستی کی بنیاد پر سیاسی بنیادوں پر تانیت ہوئی ہے ابھی اگر ان کو ہم نہ پکڑے ان کو دور نہ کرے آپ جیسے نوجوانوں کو دوستوں کو نہ لائیں تو آخرہ مرسد کیا ہوگا کہ وہ انڈے ٹیماترز ہستے کرے ٹائگر فورس ایک مقصد کے تعد بنایا گیا تھا آپ صاف ہی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹائگر فورس ایک وائد فورس تھی جس کو پاکستان میں ان لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا کہ اگر خود اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کرونا پیک پکڑ لیتی ہے اور پاکستان لاکڈاؤن کی طرف جاتا ہے تو وہ لوگ جو اپنی مشکل سے دیاری میں گزارہ کرتے تھے یہ ٹائگر فورس ان کے لیے تھی کہ وہاں پہ یہ والنٹیلی جا کے ان کی مدد کرتے گرگر جا کے ان کو فیسلیٹیٹ کرتے راشن پہنچا دے یا حکومت کی طرف سے جہاں پہ نوجوانوں کی ضرورت پڑتی ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے ان کی نشاندہی کریں وہ ٹائگر فورس کی نہیں وہ میرے اور آپ جیسے ہر نوجوان کا فرض ہے وہ بلوشتان میں نہیں پورے پاکستان میں ٹائگر فورس کے وہ نوجوان اور ہماری پارٹی کے نوجوان اس کے علاوہ پاکستان میں مقتبہ فکر سے ہر قسم کے لوگ اس چیز کا تائین کرواتے ہیں نشاندہی کرتے ہیں اور آپ کے پاس سٹیزن پورٹل موجود ہے آپ اس پہ خود بھی ڈال سکتے ہیں یہ ساری میرے اور آپ کے اوپر بھی ڈیپینڈ ہے کہ ہم لوگ بھی حصہ دیں تمام دنیا کے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی حکومتوں کا اس طرح سے ساتھ دیتے ہیں پاکستان کی حکومت یہ قوم یہ درتی ہماری اور آپ کی ماں ہے ہمیں اس کو ساتھ لے کے اس کے اوپر ہمیں بھروسہ کر کے چلنا پڑتا ہے تب ہی قیادتیں مضبوط ہوتی ہیں حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ